بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات شبہ اردو سے میں ہوں مصرفت رہانہ اور آج کا میرا موضوع سخند ہے نظب نات کا شیئر نمبر ون اور شیئر نمبر ٹو آج ہمارا ہی کلاس نہم کا پانچوان لیکچر ہے جو کہ نات پر مشتمل ہے نظب کا عنوان نات ہے جبکہ شائر کا نام امیر منائی ہے عزیز طلبہ و طلبات پہلے میں آپ کو امیر بنائی کے مطالق تھوڑا سا بتاؤں گی امیر احمد نام اور امیر تحلص کرتے ہیں 23 فیوری 1832 کو لکھناؤں میں پیدا ہوئے سید مظفر علی اسیر کے شاگر تھے امیر منائی روایت کی تقرار کرتے ہیں لیکن اس کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے صرف روایت کی تقرار نہیں کہا جا سکتا امیر منائی انیس سو میں فوت ہوئے یا انہوں نے وفات پائی مسنوی کبوتر نامہ ان کی تصنیف میں شامل ہے محمس ناتیہ، مزمین دلِ اشوب، محمدِ حتم النبیجین، مراتل غیب، گوھرِ انتحاب، صبحِ ازل، شامِ عبد، انتحابِ یادوار شامل ہیں عزیز طلبہ، طلبہ، اب ہم چلتے ہیں اس شیر کے جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے سبا بے شک آتی مدینے سے تُو ہے سبا بے شک آتی مدینے سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینے کی پھولوں کی بو ہے عزیز طلبہ، طلبہ، اب ہم چلتے ہیں اس کے مشکل ارفاظ کی جانب جو کہ کچھ اس طرح ہے سبا جو ہے وہ صبح کی ہوا کو کہا جاتا ہے بھو کا مطلب جو ہے وہ خوشبو ہے عزیز طلبہ، طلبہ، اب ہم اس شیر کے مفہوم کی جانب آتی ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے ہے صبح کے وقت آنے والی تھنڈی ہوا تو یقیناً مدینہ سے ہی ہو کر آ رہی ہے کہ تیرے پھولوں کی خوشبو میں مدینے کی خوشبو ہے عزیز طلبہ، 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 اب ہم چلتے ہیں اس شیر کی تشریح کے جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے امیر منائی ہر سوپ پھیلنے والی ہوا سے محاطب ہیں کہ اے ہوا تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے اے ہوا تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے کہ تیرا نکتہ آغاز دیار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی تصدیق اسر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ پورا عرض میں ہوا کا نکتہ آغاز شہر مدینہ ہے وہ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے ہی مل رہی ہے زرے بھی مدینہ کے ہوئے لالے بدخشان زرے بھی مدینہ کے ہوئے لالے بدخشان جنت کا نمونہ ہے مدینہ کی زمین بھی شاید اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا مجھے یہ کیوں معلوم ہوا کہ تم مدینہ سے آتی ہے دراصل تیرے اندر پھیلی ہوئی پیاری خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ تم مدینہ میں کھلنے والے پھولوں کیسی خوشبو تیرے دامن میں بھی آباد ہے بقول شاید یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے شاید اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا اسے انسانی وجود سکون پاتے ہیں اگر فضاء میں خوشبو کو بھی شامل کر دیا جائے تو محول موتر ہو جاتا ہے گویا اس کائنات کے لئے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ کی نصیب ہوتی ہے چنانچہ شاید ہوا سے مخاطب ہے کہ تیرے اندر مدینہ کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر عاشق کے دل کو موتر کر رہی ہے عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں شیر نمبر دو کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے سنی ہم نے توتی و بلبل کی باتیں سنی ہم نے توتی و بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیرا تیری گفتگو ہے عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں اس کے مشکل ارفاظ کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے توتی ایک خوش آواز چھوٹا سا پرندہ بلبل ایک خوش آواز پرندہ تیرا تیرا کا مطلب ہے تیرا تذکرہ گفتگو یا بات چیت عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں اس شیر کے مفہوم کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے ہم نے توتی و بلبل کی صداوں میں اور نخموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنی عزیز طلبہ و طلبہ اب ہم چلتے ہیں شیر نمبر دو کی تشریح کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے لیے سراپائے رحمت اور شفقت بنا کر مبعوس کیے گئے یعنی بھیجے گئے جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا جاتا ہے وہاں توتی اور بلبل کے سینے بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آباد ہیں شایر نے ان پرندوں کی صداوں پر گوھر کیا تو درود و سلام کی پکار سنائی دے ہر بلبل چمن ہے سناہاں مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بلبل چمن ہے نصار ہواں مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گل گل ہزار دل سے ہے کربان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخبت میں جان و جان سے فدا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جہاں انسانی مساوات اور غریبوں کی خبر گری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے وہاں چرند پرند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسن سلوک کی بے مشار بے شمار مثالیں موجود ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا افتاد نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں وہاں بے جان تنکریاں بھی شہدان محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکار اٹھتی ہیں ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجاں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود وجود مبارک صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائقہ جن و انس اور چرند و پرند کے لیے بھی باعث رحمت ہے جب دنیا کا وجود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ہوا ہے تو دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورحون منت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ العالمین مینی عزز ہے اور ابت تک جاری رہے گی کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی کس لیے یہ دلکشی کمری تیری ککوکو میں ہے عزیز طلبہ طلبات لیکچر نمبر پانچ جو کہ شیئر نمبر وان اور ٹو پر مشتمل تھا احتتام پذیر ہوا نیکس لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے جو کہ نات کا ہی شیئر نمبر تین اور چار ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ